اپیسوڈ تھارٹین پیشکش میرے کاروان وہ مجھے اٹھا کر پھینکنے کی کوشش میں جوڈو کی ایک مقبول عام ٹیکنیک تھرو کا استعمال کرنا چاہتا تھا میں نے اس کا داؤسی پر لوٹا دیا اور ریورس تھرو مار کر اسے دور پھینک دیا ان سنگین لمحات میں اجل اس کے آس پاس ہی گھوم رہی تھی وہ جس جگہ جا کر گرا وہاں چھوٹے بڑے کئی پتھر موجود تھے اس بدبخت کا سر ایک بڑی پتھر سے جاٹ کر آیا کھوپڑی اور پتھر کے تصادم سے ایک محسوس آواز پیدا ہوئی میں نے پلک جھپکتے میں جان لیا اس کا ناریل بری طرح چٹک گیا تھا میں لپک کر اس کے نزدیک پہنچا مجھے اس کا وجود حدرناک انداز میں چھٹکے لیتا ہوا نظر آیا وہ اس وقت جان کنی کے عالم میں تھا اندھیرے کے باعث اس کی کھوپڑی پر ٹوٹنے والی قیامت اور اس کے نتیجے میں پہنچنے والے نقصان کا اندازہ تو نہیں لگا سکتا تھا تاہم اس کی حالت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پل دو پل کا مہمان تھا وہ آخری مرتبہ اس دنیا کو دیکھ رہا تھا اس کی بدقسمتی کہ دنیا کے آخری نظارے کی صورت میں تاریخی کی سوا کچھ بھی اس کے حصے میں نہیں آیا تھا اپنے اپنے نصیب کی بات ہے انسان کسی طاقتور جن کا مقابلہ کر سکتا ہے مگر نصیب سے نہیں لڑ سکتا کیونکہ یہ براہ راست نصیب بنانے والے سے لڑائی ہوگی نصیب بنانے والا سب سے زیادہ قدرت والا ہے آج تک کوئی اس سے جیت سکا ہے اور نہ ہی کبھی جیت سکے گا میں واپس جیب کی طرف پلٹا تو سامنے سے ڈاکٹر مونگ آتا نظر آیا میں نے اس کے گیٹ اپ کی وجہ سے اسے پہچان لیا تھا ورنہ تاریخی میں اس کا سراپا نظر نہیں آ رہا تھا میں نے اب تک جو مارا ماری کی تھی وہ در حقیقت دو ہیولوں کا تصادم ہی تھا جن میں ہر دفعہ ایک ہیولہ میں رہا تھا ہم نے نہائی تھی محتصر الفاظ میں ایک دوسرے کو اپنی اپنی کارکردگی کے بارے میں بتایا جسے یہ نتیجہ آہز ہوا کہ ہمارے تاکم میں یہاں پہنچنے والے دشمنوں کا صفایہ ہو گیا تھا ڈاکٹر نے فکر میں ڈوبے وے لہجے میں کہا اب ہمیں فوراں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے شور میں نے ہتمی لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ قدم پڑھا دیئے ہم دونوں چند سیکنڈ کے وقفے سے جیپ کے اندر آ بیٹھے ڈاکٹر مانگ نے جس سابق طریقے سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی حسبے سابق اس مردبہ بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی میں پیسنجر سیٹ پر براجمان ہو گیا ڈاکٹر نے جیپ سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اس کا گیا حال ہے اس کا اشارہ لیان کی طرف تھا میں نے مڑ کر جیپ کے اکمی حصے میں نکاح دھڑائی لیان بدستور فٹ میٹ پر پڑی تھی تاہم اس کے وجود میں مجھے حرکت نظر آئی وہ بے ہوشی کے عالم سے واپس آ رہی تھی یہ ہوش میں آ رہی ہے میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا تم اکمی نشست پر چلے جاؤ اور اس کی مدد کرو ڈاکٹر نے بڑی رسان سے کہا میں ڈاکٹر کی ہدایت پر جیپ کے اکدی حصے میں پہنچ گیا ڈاکٹر نے مجھے لیان کی مدد کرنے کو کہا میں اس کے اشارے کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا تھا وہ چاہتا تھا میں جلد از جلد لیان کو ہوش میں لے آؤ وہ سنگین کیفیت سے نکل آئی تھی میری مذکورہ کوشش آسانی سے بار آور ہو سکتی تھی اس دوران میں ڈاکٹر مونگ نے چار پانچ بار کی کوشش کے بعد بلاہر کسی نہ کسی طرح جیپ کو سٹارٹ کر ہی لیا سخترین سردی کے باعث جیپ کے حیویں انجن کو تھنڈ لگ گئی تھی اس لیے وہ تاون کرنے سے گریزہ تھا اور اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ڈاکٹر نے جاتے وقت اس کا انجن سوچ آف کر دیا تھا اگر اس جیپ کی بجائے کوئی چھوٹی موٹی گاڑی ہوتی تو اس کنڈیشن میں اس کے سٹارٹ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑی تو میں لیان کے ساتھ مصروف ہو گیا میں نے بڑی احتیاط سے اس کے گھٹری وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹا اور اٹھا کر سیٹ پر رکھ دیا اس کے جسم میں بھیر ربط جمبش پیدا ہوئی اور اس نے کوشش کر کے اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیں اس کوشش میں میں نے اس کا بھرپور ساتھ بٹایا میں نے اس کے وائٹل سائنس کو ایک مردہ پھر چک کیا تسلی ہو جانے کے بعد میں اسے بیدار کرنے کی کوشش شروع کر دی جیپ کے تھنڈے تھار فٹ میر پر کھلے پڑے رہنے سے اس کے وجود میں اچھی ہاسی تھنڈک اتر آئی تھی اور یہ اس کے لئے مفید بھی ثابت ہوا تھا اسی تھنڈک کے باعث وہ ہوش میں آنے کے قابل ہوئی تھی میں نے اس کی پھیلے ہوئی جینز ملبوس ٹانگوں پر ایک گرم کپڑا ڈال دیا اور اس کے بالوں میں اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے ہلکا ہلکا سا مساج کرنے لگا پہلے اس نے اپنی بہبری میں میری ران کو تکیا بنایا تھا اب میں نے دانستہ اسے یہ موقع فراہم کیا میں انگلیوں کے مساج کے ساتھ ساتھ گھٹنے کے متوازن جھٹکے سے اسے جھلا بھی رہا تھا یہ ایک طرح کی لوری تھی لوری عموماً جاکتے ہوئے انسان کو نیند کی وادی میں پہنچا دیتی ہے سر کا مساج بھی ہانسا نیند آور ہوتا ہے لیکن اگر یہی دونوں عمل کسی سوتے ہوئے یا بے ہوش انسان پر آزمائے جائیں تو نتائج اس کے بالعکس برامت ہوتے ہیں سوتا ہوا آدمی بیدار ہو جاتا ہے لیان پر بھی میری یہ کوشش ہانسے حوصلہ افساد اثرات مرتب کر رہی تھی دیرے دیرے وہ جیپ کے ماحول میں واپس آ رہی تھی میں نے آگے بڑھ کر ایک اور ٹیکنیک بھی آزمائی میں نے وقفے وقفے سے اس کی ناک کو دو انگلیوں کی چھٹکی میں پکڑ کر دوبانا شروع کر دیا اس طرح اس کی سانس کا سلسلہ لمحاتی طور پر رکا تو اسے اپنے وجود میں ایک بیچینی سی پھیلتی محسوس ہوئی بلاہر اس بیچینی اور سانس کے تاتل نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا لیا نے آنکھیں کھول کر حیرت سے اپنے محول کو جانچنے کی کوشش کی شناسہ چہروں پر نظر گئی تو اسے یہ اتمنان ہوا کہ اپنوں میں ہے آئندہ پانچ منٹ بعد وہ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی اسے یہ جاننے کی بڑی تشویش تھی کہ پچھلے بیس پچیس منٹ میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا میں نے اسے بتایا کہ بیس پچیس منٹ نہیں بلکہ وہ اس سے دگنے وقت تک اپنے آپ سے بگانہ رہی ہے پھر نہایت ہی متسر الفاظ میں اسے اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتایا گیا کھانا تو ہم تینوں نے ایک ساتھ کھایا تھا وہ الجہوے لہجے میں بولی پھر آپ دونوں پر کوئی اثر کیوں نہیں ہوا ہوا تھا میں نے کہا لیکن ہم نے کوشش کر کے اس اثر کو زائل کر دیا مگر تم اس نشاور کھانی کی وجہ سے گہری بے ہوشی میں چلے گئی تھی بہرحال اب سب کچھ ٹھیک ہے فکر کی کوئی بات نہیں تم اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرو پھر ہمارے درمیان راستے میں پیش آنے والے واقعے پر بات ہونے لگی ڈاکٹر مونگ نے کہا اب تو یہ بات پایا ثبوت کا پہنچ گی کہ رات کی کھانے میں کسی سازش کے تحت کچھ ملایا گیا تھا اور یہ حرکت ہندر کے سوار کسی کی نہیں ہو سکتی جس کسی کی بھی حرکت تھی اب اس کا ذکر کرنے کو کوئی فائدہ نہیں میں نے کہا سازشی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا ڈاکٹر نے کہا ہمیں شکار کرنے کا منصوبہ حاسی وسیع پیمانے پر بنایا گیا ہے پہلے چار فائٹر اس کو بھیجا گیا ناکامی کے بعد گن بردار اس بنگلے پر چار دوڑے اور اب اب یہ بیچ راہ میں ایک اور حملہ ور ٹیپ نے ہمیں گھیرنے کی کوشش کی تھی اسے تو یہی ظاہر ہوتا ہے ایسے ہم لوگوں کو ہتم نہیں سمجھنا چاہیے میں نے کہا آگے چل کر بھی ایسا ہی کوئی ناہشکوار واقعہ اور بھی پیش آ سکتا ہے وجدان تم ہاں ہاں ڈرانے والی باتیں کر رہے ہو لیان نے کہا اب وہ اپنے ہوش میں مکمل طور پر آ چکی تھی میں نے کہا میں ایک حقیقت اور متوقع حالات کی طرف اشارہ کیا ہے کیا تمہیں اس سے ڈر لگ رہا ہے میرے دل میں کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی ذہن میں کوئی حوف وہ مضبوط لہجے میں بولی میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں جو بیت گیا سو بیت گیا ہمیں اچھی اور خوش آئندہ باتیں کر کے باقی کا راستہ کٹنا چاہیے مجھے شرارت سوجھی اور میں نے تیکھے لہجے میں کہا تم کیوں اتنی فکر مند ہوتی ہو آگے چل کر پھر کسی دشمن نے ہمیں گھیرنے کی کوشش کی تو تم بے ہوش ہو جانا اللہ اللہ ہے ایس اللہ وہ گھور کر مجھے دیکھنے لگی ڈاکٹر مانگ نے میری شرارت میں دم بانتے ہوئے کہا اس میں تم دونوں کا بھی بھلا ہے کیا مطلب کن دونوں کا یہ سوال میں نے ڈاکٹر مانگ سے کیا تھا میں تم دونوں میاں بیوی کا ذکر کر رہا ہوں اس نے لفظ میاں بیوی پر اچھا ہاسا زور دیا تھا میں پوچھے بنا نہ رہ سکا اس میں ہم دونوں کا کیسے بھلا ہے اس نے کہا بھئی سیدھی سی بات ہے بیوی بے ہوش ہو کر خون ریز واقعہ دیکھنے سے محفوظ ہو جائے گی اور شوہر اسے ہوش میں لانے کا نادر موقع ہاتھ آ جائے گا ڈاکٹر کی اس لطیف چھیٹ چارٹ پر ہم دونوں ہنس پڑے باقی کا سفر بھی باہوشی اور ہیرو آفیس سے گزر گیا اور لگ بگ رات ساڑھے گیارہ بجے ہائی وے والی بستی میں پہنچ کے پچاس گھروں پر مشتمل وہ چھوٹی سی بستی اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں سوئی سوئی نظر آ رہی تھی ڈاکٹر جیب کو بستی کے اندر سے گزار کر سیدھا شاکہ کے گھر کی طرف لے گیا شاکہ کا گھر بستی کے آہری کنارے پر واقع تھا جیب کو شاکہ کے دروازے کے سامنے کھڑا کر کے ڈاکٹر نے محسوس انداز میں تین مرتبہ ہارن بجایا اور بتایا ہمارے درمیان یہ پہلے ستہ ہے ہارن کی آواز سن کر شاکہ گھر کے دروازے کھول دے گا میں متجسس نگاہ سے اس دروازے کو دیکھنے لگا جس کے اکب سے شاکہ نمودار ہونے والا تھا جب پانچ منٹ پانچ منٹ انتظار میں گزر گئی تو مجھے گہری تشویش ہوئی میں نے کہا ہمیں نیچے اتر کر ہوت دیکھنا چاہیے ڈاکٹر بولا شاکہ گھتو اب تک دروازے کھول دینا چاہیے تھا لیکن وہ جملہ ادورہ چھوڑ کر ہموش ہو گیا میں نے اس کے چہرے پر گھمبیرتا کو پھیلتے ہوئے واضح طور پر محسوس کیا میں نے سنسناتے ہوئے لہچے میں کہا ڈاکٹر گھر کے اندر چھائی ہوئی ہموشی مجھے گہری تشویش میں مطلع کر رہی ہے چلو جیپ سے نیچے اترو دیکھتے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے ہم یکے بعد دیگرے جیپ سے باہر آئے پھر شاکہ کے گھر کے دروازے کی جانے بڑھ گئے ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی میں دھڑکتے ہوئے دل کی ساتھ دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا وہ ایک ایک لمحہ میرے لیے ایک ایک صدی کے برابر تھا جب تین دستک پر بھی دروازہ نہیں کھلا تو میں نے دروازے کے پٹ پر دباؤ ڈال کر دیکھا اس دباؤ کے نتیجے میں دروازہ خود بہت کھلتا چلا گیا کیونکہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا میں نے ہر احتیاط کو بالائے تاک رکھا اور لپک کر گھر کے اندر داہل ہو گیا میری پہلی نگاہ نے گھر کے اندر جو منظر دیکھا وہ رونگ ٹک کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا میرے پیچھے ڈاکٹر مونگ اور لیان بھی گھر کے اندر داہل ہو چکے تھے وہ بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس خونہار منظر کو دیکھ رہے تھے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان لمحات میں وقت تھم گیا ہو وقت تھکتا نہیں رکتا نہیں یہ ایک محسوس رفتار سے اپنا سفر جاری رکھتا ہے لیکن بعض زکات حالات اتنے غیر یقینی انداز میں پیش آتے ہیں کہ انسان کی سوچ گویا تھم سی جاتی ہے یہی محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے وقت کے پاؤں پکڑ لیے ہو وہ ایک جگہ ٹھہر گیا ہو ہم دی کچھ ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھے وہ چھوٹے چھوٹے دو کمروں پر مشتمل ایک محتصر سا کوارٹر تھا جس کے سہن میں اس وقت ہم کھڑے تھے ہم سب کی نظر ایک ہی نکتے پر مرکوز تھی اور وہ نکتہ اتنا جسیم تھا کہ آدھی رات کو بھی ہم اسے بہ آسانی دیکھ اور پہچان سکتے تھے ہم شاکہ کے گھر میں ایسے کسی منظر کی توقع نہیں رکھتے تھے اسی لئے ہمارے دماغ ہماری سوچ ایک لمحے کے لئے جسے رک گئی تھی ہم تینوں پریشان نگاہوں سے اس خونی منظر کو ملاحظہ کر رہے تھے اسی لمحے میں ہمارے لئے ایک طرح وقت واقعی تھم سا گیا تھا اس محیب اور موت اس محیب اور موت جیسے سناٹے کو ڈاکٹر مونگ کی سرسراتی ہوئی آواز نے مجروح کر دیا وہ اس طرح آرہی انداز میں گویا خود کلامی کرتے ہوئے بولا یہ تو شاکہ معلوم ہوتا ہے یہ جملہ ادا کرتے ہی وہ مکان کی انداز میں آگے بڑھا ہم دونوں نے اس کی تقلیت کی وہ جسیم نکتہ کسی انسان کی لاش تھی مونگ کی اس طرح آرہی آواز نے تصدیق کر دی کہ وہ شاکہ کی لاش تھی میرے دل و دماغ میں ایک طوفان سا اٹھا اور میں نے بے احتیار ہو کر ان کمروں کی جانب قدم اٹھا دیے جو سہن کے احتدام پر پہلو با پہلو تعمیر کے گئے تھے اس وقت تو میرا ذہن تیز آندھیوں کی ذت میں تھا شاکہ وہ شخص تھا جس کی پناہ میں میری ساحل کو رکھا گیا تھا یہ ڈاکٹر مونگ کا منصوبہ تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک معقول اور بے داگ منصوبہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی میرا دل اس طرف سے مطمئن نہیں تھا اور میری یہ قلبی بیت منانی کوئی رنگ لے آئی تھی شاکہ کی لاش کسی بہت بڑے بھونچال کی آمد کی حبر دیتی تھی یوں محسوس ہوتا تھا ڈاکٹر مونگ کا منصوبہ داگدار ہوا میں دھڑکتے دل اور دھوڑتے ہوئے قدموں سے ایک ایک کمرے میں پہنچا مسکورہ کمرہ کسی انسانی وجود سے حالی تھا نیچے چھت والے اس کمرے کی ایک پتھریلی دیوار میں تاک کے اندر ایک دیا روشن تھا فضاء میرا چیبسی محسوس بو نے مجھے بتا دیا وہ دیا یاک کی چربی سے روشن کیا گیا تھا میری معلومات کے مطابق اس چھوٹے سے گھر میں چار افراد کو موجود ہو جاں چاہیے تھا شاکہ اس کی بھیوی بھانمتی ان کی بیٹی بندیا اور میری رگجا ساحل شاکہ کی عبرتناک لاش باہر سہن میں پڑی تھی باقی تین افراد کہیں دکھائی نہیں دیکھ رہے تھے میں لپکر دوسرے کمرے میں پہنچا اور اس کمرے میں قدم رکھتے ہی میرے پاؤں منمن کے ہوگے میری بسارت کو ایک اور خونی منظر نے جنجوڑ کے رکھ دیا کمرے کے فرش پر دو عورتوں کی لاشیں نظر آ رہی تھی ان میں سے ایک نوجوان لڑکی اور دوسری ادھیڑ عمر عورت تھی ان دونوں کو بڑی ہی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا وہ کٹی ہوئی گردنوں کے ساتھ کمرے کے فرش پر ایک دوسرے سے الجی پڑی تھی اس کمرے میں بھی یاک کی چربی سے جلنے والا ایک دیا روشن تھا طبط اور نپال کے دور دراز علاقوں میں یاک کا گوش کھانے میں اور چربی جلانے میں استعمال کی جاتی ہے ملگجی روشنی میں دو انسانوں کی موت کے منظر نے مجھے دہلا کر رکھ دیا وہ آپس میں گتھم گتھا پڑی تھی اور ان کی نشکٹی گردنوں سے بہنے والے ہون نے کمرے کے فرش کو دور تک سرخ کر رکھا تھا موسم کی تھندک نے ان کے ہون کو جمع دیا تھا وہ اس طور سے ایک دوسرے کے اوپر پڑی تھی کہ یوں محسوس ہوتا تھا ایک نے دوسری کو بچانے کی کوشش کی ہو مگر یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے صفاق درندو نے وہ کمزور کوشش کامیاب نہیں ہونے دی زندگی دونوں سے روٹ گئی گھر کے سہن میں شاکہ کو بھی اسی انداز میں گردن کاٹ کر موت سے ہم کنار کیا گیا تھا قاتلوں نے فائرنگ سے اجتناب برتا تھا یہ اندازہ لگانے میں مجھے ذرا دیر نہ لگی کہ کمرے کے فرش پر پڑی ہوئی ان دو لاشوں میں سے کسی کا تعلق میری ساحل سے نہیں تھا ساحل کو اس مردہ ہانے میں نہ پا کر مجھے اتمنان سا محسوس ہوا تاہم اس مختصر سے ہاندان کے عبرتناک انجام نے مجھے ان لمحات میں دل گرفتہ کر دیا اس کے ساتھ ہی ذہن میں یہ سوال بھی ابرا کہ اگر ساحل وہاں موجود نہیں تو پھر کہاں ہیں اس سوال کا فوری اور منتقی جواب یہی تھا کہ جن صفاق وحشیوں نے شاکہ اور اس کی فیملی کو حسرت بری موت دی وہ ساحل کو اپنے ساتھ لے کے ہوں گے بلکہ زیادہ درست یہی تھا کہ ساحل کو حاصل کرنے کے لیے ہی اس ہستے بستے گھرانے کا چراغ گل کر دیا گیا تھا شاکہ بھانمتی اور بندیا نہائیت ہی حفیہ انداز میں ساحل کی حفاظت پر معمور تھے انہیں اس فرض کی ادائیگی پر کڑی سزا دی گئی تھی ایک بے درد سزائے موت اس بات میں کسی شک و شوبے کی گنجائش باقی نہیں تھی کہ شاکہ کی گھر پر میرے ہی دشمنوں نے شبے ہون مارا تھا اور اس وقت میرا سب سے بڑا دشمن تھا ربی موشے خائمن موشے خائمن ان پانچ نایا پتھروں کے حصول کی حاضر دیوانہ ہو رہا تھا جب بدھ نیل کنڈ کی عبادتگاہ کے تیہانے میں موجود تھے مذکورہ حفیہ تیہانے تک صرف اور صرف ساحل ہی اسے پہنچا سکتی تھی ساحل پچھنے کچھ عرصے سے اسی شیطان کی تحویل میں تھی ساحل کو ربی کے قبضہ قدرت سے نکالنے کے لیے میں اسے نقابل فراموش نقصان پہنچا چکا تھا جس کے بدلے میں وہ میری جان کا دشمن ہو گیا تھا ڈکٹر مونگ نے پچھلے دنوں ساحل کو ربی کے بندو سے چھین کر جو کارنامہ سر انجام دیا تھا یہ اسی کا ردعمل تھا کہ یہاں پر یہ کچھ ہوا نیپال حصوصاً کھٹ منڈو میں جمی فونڈا ربی کے عزائم کی تکمیل کیلئے سرگر میں عمل تھا اسے یہاں کی ایک طاقتور سیاسی شہسیت کی آشیر باد حاصل تھی جو گندر پال نامی وہ سیاسی شخص کھل لم کھلا اور در پردہ دونوں طریقوں سے جمی فونڈا کی مدد کر رہا تھا غالب امکان یہی تھا اس بستی میں جمی فونڈا کے بندو نے ہی یہ کاروائی کی ہوگی ربی نے بدھ نیلکنڈ والا مشن جمی فونڈا کو سوم پر رکھا تھا میں گہرے رنجو دکھ سے ان دو لاشو کو تکی جا رہا تھا کہ ڈاکٹر بانگ کی آواز نے مجھے چونکا دیا وہ مجھ سے مہادب ہوتے بھی کہہ رہا تھا وجدان سب کچھ ہتم ہو گیا اب ہمارے لئے ہاں کچھ بھی نہیں ہے وہ دونوں میری بے حبری میں لاشو والے کمرے میں پہنچ چکے تھے سب کچھ ہتم نہیں ہوا ڈاپٹر میں نے گھمبیر مگر بھرائی ہوئی آواز میں کہا ان تینوں کو دردناک موت کے موں میں دکیلنے والے میری ساحل کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں ہمیں فوراں ان تک پہنچنا ہوگا ایک لمحے کی توقف سے میں نے اضافہ کیا اس سے پہلے کہ سب کچھ ختم ہو جائے ڈاکٹر تشویش پرے لہجے میں بولا یہ جمی فونڈا کے آدمیوں کی وحشیانہ کاروائی ہو سکتی ہے ساحل کو اس کے قبضے سے نکال کر میں نے اسے جو چوڑ دی تھی یہ اسی کا جواب معلوم ہوتا ہے لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ کر افسردہ نظر سے فرش پر پڑی بانمتی اور بندیا کی لاشو کو دیکھنے لگا پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا لیکن جمی فونڈا اور اس کے آدمی یہاں تک پہنچنے میں کامیاب کیسے ہوگے یہ ٹھکانہ تو اتنا محفوظ اور خفیہ تھا کہ یہ بعد میں بھی سوچا جا سکتا ہے میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا فیلحال ہمیں فوری طور پر ساحل کا تاقب کرنا چاہیے میرے حیال میں وہ لوگ بدھ نیلکنڈ والی عبادتگاہ میں اسی طرف کے ہوں گے تم نے بتایا تھا کہ آج آدھی رات کے بعد وہ عبادتگاہ پر حلہ بولیں گے اور اب آدھی رات بھی ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے احتدام کو پہنچا موسیقی